اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے آج ہم جماعت پنجم کا سبق نمبر سکس پڑھیں گے جس کا انمان ہمارے پاس ہے قومی تہوار تو سٹوڈنٹس قومی تہوار یہ آپ نے بہت گوڑ سے بڑے دیان سے اس کہانی کو سننا ہے پڑھنا ہے تاکہ اگر آپ سے کوئی بھی سوال اس کہانی سے پوچھتا ہے تو آپ بہت آسانی سے جواب دے سکیں تو سٹوڈنٹس آج ہم کہانی پڑھتے ہیں تو چلیں کہانی پڑھنا شروع کرتے ہیں رضا اور آمنہ کے دادا ساجہ صاحب نے پاکستان بنتے دیکھا تھا ان کے بزرگوں نے اصول پاکستان کی جدوجہت میں برپور حصہ لیا اور تکلیفیں برداشت کی پاکستان کے قیام سے پہلے وہ مجودہ بھارت میں رہتے تھے پاکستان بنا تو وہ اپنے خاندان کے ساتھ ہجرت کر کے لہور آگئے ہجرت کا یہ سفر بہت کٹھن تھا وہ بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے لہور پہنچے تھے وہ اپنے اس سفر کی داستان سب کو سنایا کرتے ہیں وہ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں چودہ اگست کی تقریبات شروع ہوتی ہیں تو خوشی سے ان کا چہرہ تم تمہا اٹھتا ہے آج چودہ اگست کو ساجہ صاحب حسبے معمول تیار ہو کر گاڑی میں نکلے رضا اور آمنہ کو ساتھ لے کر وہ سب سے پہلے مزار اقبال پہنچے انہوں نے مزار پر فاتح پڑی شہر بر میں جشن کا سما تھا گر، بزار، گلیاں، دکانیں اور سڑکیں رنگا رنگ جنڈوں اور جنڈیوں سے سجی ہوئی تھی بچوں کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے منارے پاکستان پر اس قدر حجوم تھا کہ خوے سے خوا چھلکتا تھا نوجوان موٹر سائیکلوں کو پاکستانی جنڈوں سے سجائے گوم رہے تھے یہ سب دیکھ کر ساجہ صاحب بہت خوش ہو رہے تھے انہیں ازادی کی نعمت کا صحیح شعور تھا وہ بچوں کو ساتھ لیے جشن ازادی کی تقریبات کے مختلف مناظر دیکھتے رہے شام سے ذرا پہلے وہ ماں روڑ سے ہوتے ہوئے گر لوٹ آئے گر واپس آئے تو رضا کی امی جان نے پور تکلف چائے کا انتظام کر رکھا تھا چائے پیتے ہوئے رضا نے دادا جان سے پوچھا دادا جان یہ تہوار اور جشن کیوں منائے جاتے ہیں دادا جان جس طرح لوگ اپنی زندگی کے اہم دنوں کو یاد رکھتے اور ان پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں اسی طرح قوموں کی اجتماعی زندگی میں بھی بعض دن اہمیت رکھتے ہیں قومیں ایسے دنوں کو کبھی نہیں بھولتی ان دنوں کو یاد رکھنے کے لیے جشن اور تہوار منائے جاتے ہیں یہ سب قومی تہوار کہلاتے ہیں آج کے دن ہمیں ازادی ملی تھی اسی نسبت سے اس قومی تہوار کو یوم ازادی کہا جاتا ہے کیا آپ مجھے کسی اور قومی تہوار کا نام بتا سکتے ہیں رزا دادا جان ہم ہر سال 23 مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہیں دادا جان شاباش بیٹا 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں قراردہ پاکستان پیش ہوئی تھی اس دن کی یاد میں یہ تہوار بنایا جاتا ہے اس دن اسلام آباد میں فوجی پریٹ ہوتی ہے ہمارا ایک اور قومی تہوار یوم قائد عظم ہے یہ بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کا یوم پدائش ہے یہ دن ہر سال 25 دسمبر کو منائی جاتا ہے اس دن عام تعتیل ہوتی ہے 6 ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفعہ منایا جاتا ہے 6 ستمبر 1965 کو ہماری بہادر فوج نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست فاش دی تھی اس کے علاوہ 9 نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے یہ ہمارے قومی شاعر لامہ اقبال کی پدائش کا دن ہے جنہوں نے علیدہ ملک پاکستان کا خواب دیکھا تھا آمنہ آج 14 اگست ہے اس دن کی اہمیت اور پیغام کیا ہے دادا جان 14 اگست کا دن ہمارے لیے کوئی عام دن نہیں ہے ہماری تاریخ میں یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے ایک طویل جد و جہد کے بعد برے سگیر کے مسلمانوں نے اس روز انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر سب سے بڑی اسلامی ریاست ابری تھی یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں آمنہ دادا جان پاکستان کے قیام کا مقصد کیا تھا دادا جان آمنہ تمہارا سوال بہت اہم ہے پاکستان کے قیام کا مقصد ایک اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکے مسلمانہ ہند نے اس مقصد کو ایک نعرے میں سمیٹھ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آمنہ دادا جان پاکستان کی خاطر لوگوں نے قربانیاں بھی تو بہت پیش کی تھی ساجد صاحب دادا جان تھوڑی دیر کے لیے ماضی کی یادوں میں کھو گئے پھر کہنے لگے دادا جان پاکستان کی خاطر مسلمانوں نے دن رات ایک کر دیا اپنی جانوں کا قیمتی نظرانہ پیش کیا کروڑوں کی جائداتیں اور کئی نسلوں سے آباد گروں کو پاکستان کی خاطر چھوڑ دیا اور خالی ہاتھ سرزمین پاکستان آن پہنچے رضا پاکستان بننے کے بعد اب ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں دادا جان چودہ اگست کو ہم نے آزادی حاصل کی تو نشان منزل تک پہنچے اس مقصد اور منزل کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے چودہ اگست کو آزادی کی خوشیاں مناتے ہوئے آزادی کا یہ اصل مقصد کبھی فرموش نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آزادی حاصل کرنا جتنا مشکل اور صبر عظمہ مرحلہ ہے آزادی کو برقرار رکھنا اس سے بھی مشکل ہے اس لیے ہم سب کو اہد کرنا چاہیے کہ پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے اب سٹوڈنس ہم نے کیا سمجھا اور اس میں ہم نے بتانا ہے کہ یہ سوال ہمیں نیچے دیئے گئے ہیں کہ اس کہانی میں انہوں نے کیا ہمیں بتایا گیا ہے سب سے پہلے جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ہے آپ یوم ازادی کس طرح مناتے ہیں اور اس دن کو کیا خاص احتمام کرتے ہیں تو سٹوڈنس یہ آپ بہت آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ ہم یوم ازادی عید کے تہوار کی طرح مناتے ہیں اور اس دن گر بار بزار گلیاں دکانے سڑکیں رنگا رنگ جنڈوں اور جنڈیوں سے سجاتے ہیں نیز اس دن ہم سیر کے لیے بھی جاتے ہیں اور پور تکلف خانوں کا بھی تمام کرتے ہیں اس دن ہم بورڈر پہ بھی دیکھیں تو پریٹ کی جاتی ہے تو یہ کہانی میں بھی ہم نے پڑا تھا فوجی اپریٹ کرتے ہیں اب نیکس روال ہمارے پاس ہے یوم ازادی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے تو سٹوڈنس یہ یوم ازادی کا اصل مقصد جو تھا وہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مل جل کر کوشش کرنے سے ہم اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہیں نیکس روال ہمارے پاس ہے طریقے پاکستان میں تیس مارچ انیس سو چالیس کی کیا حامیت ہے تو سٹوڈنس تیس مارچ انیس سو چالیس کو منٹو پارک لاہور میں کراردہ پاکستان پیش ہوئی تھی اس دن کی یاد میں ہر سال تیس مارچ کو یوم پاکستان منایا جاتا ہے نیکس سوال ہمارے پاس جو ہے وہ ہے یوم دفعہ یوم دفعہ کب اور کیوں منایا جاتا ہے تو سٹوڈنس چھ ستمبر کو ہمارے ملک میں یوم دفعہ منایا جاتا ہے چھ ستمبر انیس سو پینسٹھ کو ہماری بہادر فوچ نے دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا اور انہیں شکست دی تھی نیکس سوال ہمارے پاس ہے پچیس دسمبر اور نو نومبر کو کن عظیم پاکستانی رہنماؤں سے منصوب ہے اور کیوں تو سٹوڈنس پچیس دسمبر کو تو ہمیں پتا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنا کیا یوم پدائش دین منایا جاتا ہے اور نو نومبر کو لامہ اقبال یوم اقبال منایا جاتا ہے یہ ہمارے قومی شاعر لامہ اقبال کی پدائش کا دین ہے اور پچیس دسمبر پاکستان کو جبانی ہے قائد عظم اس کا یوم پدائش کا دین ہے یہ تو آپ مزامین میں بھی پڑا ہوگا کہ پچیس دسمبر بانیہ پاکستان قائد عظم کا یوم پدائش دین ہے اور نو نومبر کو یوم اقبال منایا جاتا ہے یہ ہمارے قومی شاعر لامہ اقبال کی پدائش کا دین ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے کہانی میں بھی پڑا ہے اگر آپ نے بہت گوھر سے میں بار بار اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ سٹوڈنٹس اپنی جو بھی کہانی پڑھیں اس کو بڑے دھیان سے بڑے گوھر سے پڑا کریں تاکہ آپ جو بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کا بہر سانی سے جوابات دے سکیں نیکس ہمارے پاس جو سوال ہے وہ ہے پاکستان کے قیام کا اصل مقصد کیا تھا تو سٹوڈنٹس پاکستان کے قیام کا اصل مقصد ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست کی تشکیل تھا جہاں ہم اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں تو سٹوڈنٹس یہ ہماری ایکسسائز بھی تھی سوالات جو انہوں نے ہمیں پوچھے تھے ان کے جوابات تھے اب آسانی سے اس کہانی کو پڑا ہے اگر تو یہ سوالات کے جواب دے سکتے ہیں سٹوڈنٹس اب یہ کہانی اگر آپ نے پڑھی ہے تو آپ قومی تہوار وں جاتا ہے یا آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں تھینک یو سو مچ اللہ حافظ